اسلام علیکم دوستو اسے بنا رہی ہوں یہ ایک روایتی کھانا اس بار میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی جو ٹو سام ویری امپورٹنٹ ریزن چلیں بنا آتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے مسالہ تیار کر لیا ہے آج ہم بنا رہے ہیں ساک کے ساتھ تو بڑا مزے کا بنتا ہے بریکفرس اور بڑا ہیلدی بھی ہے تو لیما بینز کے فائدے میں نے ایک رسیپی میں آپ کو بتائے ہیں آپ چیک کر لیں ضرور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ چاپ کر لیا ہے ایک بڑی سائز کی پیاز اور دو گرین چلیز لے لیے ہیں دو بڑے بڑے ٹماتروں کو میں نے چھوٹا سا چاپ کر لیا ہے اور ہینڈ فل ہرادھنیا لے لیا ہے دھو کے ساف کر لیا ہے یہاں پہ میں نے میتھی یعنی فینوگریک لیوز صرف پتے توڑ لیے ہیں اور ان کو بھی میں نے دھو کے ساف کر لیا ہے میتھی اس میں بہت زائکے دار بنتی ہے آپ ضرور بنائیں ساتھ ہی لے لیتے ہیں ہم سپینچ یعنی پالک کی سبزی مطلب پالک لیوز تو اس کو بھی میں نے دھو کے ساف کر لیا ہے تھوڑا سا ڈنڈیا لمبی رکھی ہیں ساتھ ہی ہم لے لیتے ہیں ہماری فیمس ونٹر سپیشل سیزنل ڈال یہ بلر کی ڈال ہے جس کو میں نے ڈال سے چھل کے نکال لیا ہے جیسے میں نے مرک میں بنایا تھا وہ سابر ڈالا تھا چھلا نہیں تھا اب اس میں میں نے چھل لیا ہے اور یہ سیزنل ڈال اسی ٹائم پہ آتی ہے تو اس کی جتنی ریسیپیز بن سکتے ہیں ہم بنا لیتے ہیں یہاں پہ کوکنگ اس میں ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون آئل جیسے آئل گرم ہو جاتا ہے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ہماری کٹی ہوئی پیاز جو بہت موٹا بھی نہیں کٹا ہے جس کو میں نے بہت باریک بھی نہیں کیا ہے میں نے میڈیم سے چھوپ کر لیا ہے اور اس کو اس میں ایٹ کر دیتے ہیں دوستو یہ بھی ایک روایتی کھانا ہے اس سیزن میں جو یہ دال آتی ہے یہ تھنڈیوں میں سردیوں میں اس کے جانے تک اس کی الگ الگ ڈشز بنائی جاتی ہیں دیکھیں پیاز ہماری ٹرانسلوسنٹ ہو گئی ہے تھوڑا سا اب اس میں ٹیماتر ڈال دیتے ہیں یہ کٹے ہوئے اور یہ صبح ناشتے میں سبزی بنائیں گے تو بہت اچھی لگتی ہے پھلکے روٹی نان کچھ بھی ساتھی اب اس میں ڈال دیں گے ہز بے ضرورت لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی اور اس کے ساتھ نمک ہز بے ضرورت جتنا ذائقہ آپ کو چاہیے اتنا آپ ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ون فوٹ ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اس میں ڈال دیتے ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ یہ رہا ایک ٹی سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں جب تک کہ ٹماتر ہمارے سافٹ ہو جائیں ان کو کوک کر لیتے ہیں سارے مسالوں کے ساتھ میں جو بناتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ کی جو جو بھی آپ پرپیئر کرتے ہیں بریکفسٹ میں یا پھر جب بھی آپ کوئی سبزی بنا رہے ہوں تو اس طرح سے آپ اس ڈال کی سبزی بنا سکتے ہیں اسی لیے دیکھیں دوستو میں نے ایک منٹ کے لیے اسے ڈھک دیا تھا تاکہ ٹماتر جلدی سے سافٹ ہو جائیں اور یہ سافٹ ہو چکے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں بلکل پیسٹ کی طرح لگ رہے ہیں تو this is done تو اب اس میں ہم اٹ کر دیتے ہیں ہماری ڈال جو ہم نے چھلی تھی یہ بلر کی ڈال ہے لیما کی ڈال لیما کی لیما بینز کی ڈال لاسٹ ٹائم میں نے جو دکھایا تھا وہ سابت ڈالا تھا اب یہ ڈال چھل کے لیے ہے یہ چھلنا جو ہے یہ ہی ایک ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے تھوڑا سا ایک دو لوگ ملیں گے تو بہت جلدی ہو جائے گی تھوڑا اکیلے کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سو بس اتنا ہی تو ہم نے ڈال کو ڈال دیا اور مکس کر لیا اب اسے رکھ دیتے ہیں کچھ 50 to 70% گلنے کے لیے چلیں دیکھ لیتے ہیں دوستو کیا حال ہے ڈال کا تھوڑا سا گل جائے تھوڑا سا ہلکا سا اسے سٹیم لگ جائے تو ہم اس میں دوسری چیزیں ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں دال ہماری میں نے اس میں پانی بھی نہیں ایڈ کیا تھا ایسے ہی جیسے ہی ہم اس کو رکھ کے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں تو یہ پھولی پھولی سی ہو جاتی ہلکا سا یہ 50% گل چکی ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کے ہوئے پٹیٹوز یعنی آلو چھوٹے کیے ہیں میں نے جو بلر کی جو ڈال ہے ہماری اس کے تھوڑا سا برابر رہیں تو گلنے میں ایک ٹائم لگے گا دونوں کو تو ایکوال ٹائم ہوتا ہے اسی لیے میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں رکھا ہے اب اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں پھر سے ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ اس کو بھی تھوڑی سی سٹیم لگ جائے چلیں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ چلیں اس پوائنٹ پہ اٹ کر دیتے ہیں پانی ہاف کپ کے خریب اس میں پانی ڈال دیں گے تاکہ ہماری ڈال گل جائے اور اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں جب اس میں بوائل آئے گا ہم دیکھیں گے یہ دیکھیں بوائل آ رہا ہے ہم چیک کر لیتے ہیں ڈال کو تو اب اس میں اٹ کر دیتے ہیں ہم ساگ جو ہم نے پالک اور میتھی کٹ کر کے رکھا تھا میں نے دھو کے ساف کر لیا تھا ان کو میں نے ابھی چاپ کر لیا ہے تو میں اس میں اٹ کر دیتی ہوں پالک اور میتھی دونوں ساگ یہ دیکھیں پالک ڈال دی ابھی میتھی ڈال دیں گے میں نے پتوں کو چاپ نہیں کیا ہے کیونکہ میں نے already پتے توڑے ہیں صرف اوپر کی جو leaves ہوتی ہیں وہی لیے ہیں میں نے میتھی کے تو میں نے ان کو چاپ نہیں کیا میں نے اس کو ثابت رکھا پتوں کی طرح ہی رکھا اور وہاں پہ میں نے پالک کو چاپ کر لیا اب ان چیزوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھے سے ڈال کو پوری طرح سے گلا کے یہ مکس کریں گے تو ڈال جو ہے وہ ایک دم فالودہ بن جائے گی پیسٹ بن جائے گی تو آپ کو ڈال جو ہے وہ کک کرنے میں تھوڑا سا وہ پوری طرح سے گلی ہوئی نہیں رہنا چاہیے ہر چیز کو آپ 5-5 منٹس میں ڈال دینا ہے بس تو یہ دیکھیں اب ہم ڈال کو کنٹینیس گلا لیں گے جیسے یہ بہت جلدی پک جاتی ہے سبزی اس کے ساتھ میں ڈال دیتی ہوں یہ ہری مرچے میں نے سلٹ کر لیا ہے ان کو بیچ میں سے یہ ڈال دیتے ہیں اور مکس کر کے نمک ایک بار چیک کر لیں آپ تیکھا بھی آپ اپنے حساب سے ڈال لیں جتنا آپ کھاتے ہیں اب اسے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں ڈال گل جائے گی جلدی سے تب آئیں دوستو دیکھ لیتے ہیں ان ڈال کا کیا حال ہے یہ دیکھیں ہماری ڈال گل چکی ہے اس کا جو پانی ہے وہ بھی آپ کو چاہیے پانی تو آپ تھوڑا سا رکھ سکتے ہیں پوریوں کے ساتھ بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے جو ہم پوری بناتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا ہلکا سا گریوی ٹائپ رہا تو اچھی بھی لگتی ہے دیکھیں دال کتنی اچھی سے گل گئی ہے بس ہو چکا اور پٹیٹوز بھی ہمارے اچھ سے گل گئے ہیں تھوڑا سا میں اسے اور گھما لوں گے اور اس میں ڈال دیتے ہیں فریش کٹا ہوا ہرا دھنیا ایک مٹھی جو میں نے لیا تھا ہرا دھنیا اس کو میں نے چاپ کر لیا اور ہرا دھنیا اس میں دھیر سارا ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی انہینس ہو جاتا ہے بس اس کو ڈال دیں اور مکس کر لیں اور اس کو ہم دم پھر رکھ دیتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے پھر ہم سوچ آف کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری دال تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کا لک دکھاتی ہوں پھر ہم اسے پلیٹر میں سیرپ کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری دال اچھے سے گل گئی اور یہ بلکل بھی گل کے پیسٹ بھی نہیں ہوئی پھوٹی بھی نہیں بہت اچھی طرح سے ہے کھلی کھلی ہی ہے تو چلیں اسے پلیٹر میں سیرپ کر لیتے ہیں گرمہ گرم ہمارا بلر دال ساکھ تیار ہو گیا ہے روٹیاں بھی ہماری بن گئی ہیں بس ہمیں کھانے کے لیے چلنا ہے تو بہت مزے کی ہماری تھنڈیوں والی سردیوں والی گرمہ گرم سی دال ساکھ تیار ہو گیا ہے آپ اسے ضرور بنائیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو تو جلدی سے لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں انشاءاللہ اور ہم جلدی ملیں گے اگلی ریسپی کے ساتھ تو تب تک آپ دھیر سارا خیال رکھیں اپنا اور یوں ہی کمنٹ کرتے رہیں آگے بھی شیئر کرتے رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ